پرنگی ہے اگر مر کے عمومت تہزیب پرنگی ہے اگر مر کے عمومت ہے حضرت انسان کے لیے اس کا سمر موت جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن کہتے ہیں اسی علم کو علباب نظر موت جنابے والا بحث جاری ہے کہ قائد آدم کے پاکستان میں ہجاب ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے یا نہیں میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے قبل آپ کے سامنے ہجاب کی اصل تصویر پیش کرنا چاہوں گی جنابے والا یہ دنیا علامتوں کی دنیا ہے اور ہجاب میری اور آپ کی انفرادیت کی علامت ہے ہجاب میری شناخت ہے ہجاب میرا وقار ہے ہجاب میرا حسار ہے ہجاب میری تہزیب کا حسین ترین تحلو ہے ہجاب میرے رب کا تحفہ ہے یہ میرے نبی کا حکم ہے ہجاب میرا مان ہے اور ہجاب ہی سے میری شان ہے میری دولت افت و اسمت حیاء زیور حیاء میری دولت افت و اسمت حیاء زیور حیاء موت ہے انسانیت کی گرگروں بے پردگی صدرے زیبقار قائد کے پاکستان میں ہجاب ترقی کی راہ میں ہائر ہے یا نہیں اس پر بحث کرنے سے قبل میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا مدینہ کی اسلامی ریاست احکام حجاب اترنے کے بعد تنزلی کا شکار ہو گئی تھی کیا ہجاب ہم آریشہ کے حصول اعظم اور اشاد میں رکاوٹ بنا اگر نہیں تو پھر دیکھئے موزز سامین طریقے ایک اور پہلو پر نگاہ دوڑائیے اہت کا میدان ہے اور ایک باہجاب خاتون کی دلوار سے کافر کٹ کٹ کر کے رہے ہیں ہجاب نے اس خاتون کو ایسی چجار ایسا وقال اور ایسا حصار دیا کہ کافر تو کیا مسلمان بھی ان کی دلیری پر ڈنگ رہ گئے اور رہی بات ملک پاکستان میں ہجاب کی تو جناب امان میں نے پاکستان کی پہلی باہجاب پائلٹ خاتون کو جب آسمانوں کی بلندیوں پر پرباز کرتے دیکھا تو میں کیسے مان سکتی ہوں کہ ہجاب پاکستان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے جب میں باہجاب اور اقین اسمبلی کو اپنے مطالبات منواتے دیکھتی ہوں تو میں کیسے مان سکتی ہوں کہ چمنے پاک میں ہجاب آگے بڑھنے میں رکاوٹ ہے جناب صدر جب میں سینئر ڈاکٹرز سرجنز اور پرفیسرز کو دیکھتی ہوں کہ وہ ترقی کی راہ میں آگے دوڑ رہی ہیں تو دل پکار اٹھتا ہے کہ ہجاب ترقی کی راہ میں نہیں بلکہ تباہی کی راہ میں خوشالی کی راہ میں نہیں بلکہ بدھالی کی راہ میں آمن کی راہ میں نہیں بلکہ دہشت گٹی کی راہ میں روشنی کی راہ میں نہیں بلکہ تاریکیوں کی راہ میں امیدوں کی راہ میں نہیں بلکہ مایوسیوں کی راہ میں رکاوٹ ہے جنابے والا جب میں باہی جاہب حسیوں کو اپنی آنکھوں سے تمغے وصول کرتے دیکھتی ہوں اور پتا کے جھنڈے نصب کرتے دیکھتی ہوں تو دل پکار اٹھتا ہے میں قوم کا فخر ہوں میں قوم کا فخر ہوں میں سر تباہنر ہوں میں قوم کا فخر ہوں میں سر تباہنر ہوں میں باہی جاہب بیٹی نشانی بقاہ ہوں سامینہ محترم ریپولین کہتا ہے تم مجھے اچھی ماں دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ یہی باہی جاہب ماں ہیں ترقی آفتہ موشے کی امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے جی ہاں جنابے والا اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں تو میں تجربہ بھی آپ کے سامنے رکھتی چلوں اس ملکی بنیاد میں محمد بن قاسم کا نام سر پہرست ہے جو کہ ایک باہیا اور باہی جاہب آغوش میں پلا ترقی کی ابتدا تو اسی ماں نے سات سو بارہ میں کر دی تھی جان رکھئے اس دیس کو اگر تباہی سے کوئی بچا سکتا ہے تو یہی باہی جاہب ماں ہیں ترقی کا یہ سفر ہجاب کے سر پہ شروع ہوا جاری ہے اور رہے گا انشاءاللہ جزاک اللہ موسیقی